اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی چیز بنا رہی ہوں تلبینہ کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ اچھا خاصا ڈینگی پھیلا گیا پھیلنے کے بعد جب وہ مریض ٹھیک ہوتے ہیں وہ خار کے بعد وہ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ انتہا سے زیادہ ان کو بالکل طاقت ختم ہو جاتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ بیماری کے بعد آپ تلبینہ کھائیں اس سے آپ کو قدرتی طاقت ہوگی اور اس لیے میں نے آج ہی ہمارے گھر میں تین مریض بن گئے تھے شکر الحمدللہ کہ آج وہ ٹھیک ہیں کافی ٹھیک ہو گئے مگر ان کو کمزوری اتنی ہے کہ اٹھنے بیٹھنے سے بھی وہ مجبور ہو گئے ہیں تو میں نے آج ان کے لیے یہ آدھا کب جوکہ دلیا لیا ہے جوکہ میں گلہ رات کو گلہ کیا تھا اور اب میں نے اس میں سے پانی نکال کے یہ دو کب دودھ لیا ہے دو کب دودھ میں اس کو ڈالوں گے اور پھر اس کو میں نے پکا لیا ہے کمز کم ہو یہ تیز پینتیس منٹ اس نے پکنا ہے یہ میں اس میں اب ڈال رہی ہیں دلیا دودھ میں نے گھرم کر دیا تھا اب یہ اس میں کمز کم نے پینتیس منٹ تک پکنا ہے دس پندرہ کھجو رہے ہیں اور یہ بادام ہیں یہ شاید ہے یہ اب تھوڑ دیر کے بعد ڈالوں گے میں ذرا اور پک جائے اب یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا گاڑا ہو رہا ہے اب یہ اور کم از کم دس منٹ پکے گا اب میں اس میں یہ کھجوریں اور یہ بادام ڈال رہے ہیں یہ بہت اس میں بہت شفا ہے اور آپ کو پتا جی چیز کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں تو اس چیز میں تو شفای شفا ہے یہ کافی حد تک کمزوری کو دور کرتا ہے اور صبح کو ایسے اور آپ لوگ کو ناشتہ بھی کریں تو بھی اس کا بہت بہت ہے تھوڑا سا نکالا کپ پیالی میں اور کھایا اور پورا دن طاقت رہ گئی سب سے بڑی بات ہے جسم نہیں بڑھتا تھوڑتا نہیں ہے جسم اب یہ دس میٹ اور پکانا ہے اس کے بعد پھر یہ دیکھیں یہ اب بلکل مکمل ہو گیا گھارا ہو گیا اب اس میں میں ایک شیر شیر ڈالتے ہوں آج بٹا میں نے تلبینہ بنایا ہے پتہ یہ تلبینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غزہ تھی اور یہ شفاہ بھی ہے غزہ بھی ہے تو میں پتہ ہمارے گھر میں سب دو تین بندوں کو ڈینگی ہو گیا جس کے بعد ان کو اچھا خاصا بخار ہو گیا پھر آپ کمزوری ہو گئی اب وہ ٹھیک ہوئے تو ہاں ایک بات اور آپ سے میں ارض کر رہی ہوں اس کو کھانے سے پہلے درود شریف ضرور پڑھئے گا تاں کہ آپ کو سواب بھی ہو اور فائدہ بھی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیمارے کے بعد آپ تلبینہ کھائیں کیونکہ اس سے بہت ہی طاقت آتی ہے اور اس سے ڈپریشن نہیں ہوتا اس سے دماغ میں تازگی آتی ہے اور جسم میں ہڈیاں وغیرہ درد ہوں وہ بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے طاقت آ جاتی ہے اس سے اچھا تو یہ آپ ویسے کھاتی ہوتی ہے جو بیمار ہوتی ہے اس کے بعد ہاں ویسے تو ہم عمومل بناتے رہتے ہیں کھانے کے لیے وہ کیسے لگتی ہے بہت مزے گی لگتی ہے بہت مزے گی لگتی ہے بہت مزے گی لگتی ہے اللہ حافظ